نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا آئی پیل دوہزار چوبیس کا آگاز بائیس مارچ سے ہونے جا رہا ہے پہلا مقابلہ چننائی سوپر کینگز اور روائل چیلنجرز بینگلور کے بیچ کھیلا جائے گا چننائی کے چپ آکس ٹیڈیم میں لیکن دلی کیپٹلز کے کھیبے کے لیے ایک بار پھر سے ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں رشب پانت تو پورے طریقے سے فٹ ہو گئے ہیں انسی اے سے رشب پانت کو کلیرنس مل چکی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک کھلاڑی ایسا ہے جس نے کھیلنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ کھلاڑی ہے ہیری بروک اس بار آکشن آپ کو یاد ہوگا دلی کیپٹلز اور راجستان روائلز کے ٹیم اس ایک کھلاڑی آنے کی ہیری بروک کے پیشے لگی ہوئی تھی دو کروڑ روپے اس کھلاڑی کا بیس پرائز تھا اور چار کروڑ روپے میں دلی کیپٹلز کی ٹیم نے ہیری بروک کو اپنے کھیمے میں جوڑا تھا لیکن اب اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ ہیری بروک نے کچھ پاریواری کارن بتاتے ہوئے آئی پیل سے اپنا نام واپس لے لیا ہے اور وہ پورے سیزن میں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اب ہیری بروک سے دلی کیپٹلز کو کافی زیادہ امیدیں تھیں دلی کی وکیٹ پر کافی زیادہ امید تھی ہیری بروک کا بلہ چلتا ہوا دکھائی دے گا لیکن اب ہیری بروک آپ کو آئی پیل میں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے چار کروڑ روپے میں خریدا تھا اور یہ بھی جانکاری سامنے آ رہے ہیں کہ دلی کیپٹلز جلد ہی ہیری بروک کے ریپلیسمنٹ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں اب کپتان تو رشب پنت ہے اس ٹیم کے ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا کامبینیشن ہوگا دلی کیپٹلز کی ٹیم اترنے والی ہے لیکن بینہ ہیری بروک کے اب کون سا کھلاڑی انٹری مارے گا دلی کیپٹلز کے کھیمے میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پچھلے سیزن میں کیا حال رہا تھا اس سے پہلے یعنی کہ دوہزار تیس والے آکشن میں جب ہیری بروک کو خریدا گیا تھا تو ان پر بھاری رقم لگائی تھی وہ لگائی تھی سنرائزر زہدراباد نے سنرائزر زہدراباد کے کھیمے نے ہیری بروک کو گیارہ کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم دے کر اپنے کھیمے میں جوڑا تھا لیکن اس طریقے کا پردرشن ہیری بروک کر نہیں پائے تھے کل گیارہ میچز کھیلتے ہوئے ہیری بروک نے ایک سو نبے رن ہی بنایے تھے جس میں سے ایک شرطک بھی شامل تھا یعنی کہ باقی کے بچے ہوئے دس میچز میں ہیری بروک کے بلے سے صرف نبے رن ہی دیکھنے کو ملے تھے جس وجہ سے ہیری بروک کو سنرائزر زہدراباد کے کھیمے نے ریلیس کر دیا تھا سپن کے خلاف کہیں نہ کہیں بروک فستے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ان کا پردرشن سپن بالنگ کے خلاف ڈاؤن گریڈ ہی جاتا ہوا نظر آ رہا تھا اس سے پہلے انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا تھا پاکستان کے خلاف سیریز میں جس وجہ سے سنرائزر زہدراباد نے انہیں خریدا تھا لیکن پردرشن نہیں ہونے کی وجہ سے سنرائزر زہدراباد نے ریلیس کیا چار کروڑ روپے میں دو کروڑ بیس پرائز تھا اور چار کروڑ روپے میں ڈلی کیپٹلز نے اپنے ساتھ جوڑا تھا ہیری بروک کو لیکن اب پاریواری کارن بتاتے ہوئے ہیری بروک نے کھیلنے سے انکار کر دیا اور اپنا نام واپس لے لیا ہے ریپلیسمنٹ کا اعلان جلدی ہو سکتا ہے فلال کومنٹ باکس میں آپ یہ ضرور بتائیے کیا دلی کیپٹلز کو ہیری بروک کی ضرورتی کیا ہیری بروک ایک ایمپورٹنٹ کلیر ثابت ہو سکتے تھے دلی کیپٹلز کے لیے کومنٹ باکس میں بتائیے اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے نیوز نیشن کو تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے دیکھتے رہیے نیوز نیشن